اسلام علیکم آپ ہی جانتے ہیں کہ کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر فوقیت نہیں جی میں آج اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لئے آیا ہوں کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر فوقیت نہیں اس قسم کی بات کو ہم مقمل جائزہ لیں گے اصل میں یہ سپیچ کس بات پر ہو رہی ہے مندر کی تعمیر پر آباد میں پاکستان حکومت نے مندر تعمیر کرنے کے لئے ایک شوشا آئی یوز دی ورڈ شوشا شوشا چھوڑا کہ ہم تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر عوام کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن آتی ہے تو ہم اس کو مؤخر کر دیں عوام نے دیکھا کہ عوام کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن کافی آئی کہ مندر تعمیر نہیں ہو سکتا کیونکہ مسجد جندوں سے تعمیر ہوتی ہے اور مندر آپ حکومت کے پر تعمیر کر رہے ہیں یہ بات ناغوار گزری عوام کو اچھا خواجہ آصف نے اس سے پہلے اپنی پوری تقریر میں یہ بات کری میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اور پرسپیکٹیو نہیں دے رہا خواجہ آصف بہت اچھا آدمی ہے میں صرف آپ کو ایک ریلیجس پرسپیکٹیو دے رہا ہوں خواجہ آصف صاحب نے پہلے بات کری کہ عبادت گاہوں کا تحافظ وہ حکومت یا ریاست کی ذمہ داری ہے یہ بات بلکل صحیح کہی کیونکہ حضر عمر رضی اللہ عنہ کے فکر میں اور حضر عثمان رضی اللہ عنہ کے فکر میں بھی مہوں کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کے ذمہ داری ہے اس کی دیکھ عمد کے اندر آتی ہے انہوں نے واقعہ کا طرف اشارہ کی کہ بیت المقدس میں نماز کلیسہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی اور کلیسہ حضر عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کلیسہ میں پڑھنے کی دعوت دی گئے لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر نماز نہیں پڑھی عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی ایک ساتھ دوسری جگہ پہ وہ جگہ پھر آج بھی یوروشلم کے پاس مسجد عمر کے نام سے جانی جاتی ہے تاکہ لوگ یہ یہاں پر یہ پوائنٹ بہت زیادہ ہے کہ لوگ کلیسہ کی حفاظت کریں کلیسہ کو ایسے نہ سمجھے یہ یار اس کو بھی گرانا نہیں مجھو سنگیے بات گھاؤں گے تحفظ کیا جہاں تک بات آتی ہے انہوں نے ایک اور بات کری فالٹ لائنز یعنی جیگرافیکل باؤنڈریز کی جیگرافیکل باؤنڈریز میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو جیگرافیکل تقسیم ہوئی ہے پاکستان کی وہ آپ دیکھیں کہ کتنی پیچیدہ طریقے سے افغانستان کے آپ تقسیم دیکھیں افغانستان تاجکستان پاکستان ان دونوں کے درمیان پاکستان اور تاجکستان کے درمیان صرف افغانستان آیا ہوئے ہیں وہ بھی چھوٹی سی پٹی ہے سکسٹین کلومیٹر تو اب کس قسم کی عجیب تھی لیکن آپ یونیٹڈ سٹیٹس کا رکشہ دیکھیں تو وہاں پر بقاعدہ اس طرح لگتا ہے کہ کسی نے پیچ سے لائنیں کھیچی ہیں ان کی جو سٹیٹس ہیں انہوں نے بالکل صحیح بات کری کہ فالٹ لائنز جیگرافیکل باؤنڈریز غلط فرمایا کہ عید کی نماز میں نے چرچ میں پڑی تھی وہ بات ٹھیک کے بعد ایک بولانا صاحب تھے اللہ ان کو سہد و تنظور سی دے ان کی اللہ ہر قسم کی ان کی خواہشات پوری کرے جنہوں نے اس قسم کی باتوں کو ریٹیلیئیٹ کیا تو ہم دو طریقے سے اس تقریر کا جائزہ لیں نمبر ایک تقریر یہ ہے اگر سیکولرزم کے لحاظ سے دیکھا جائے سیکولرزم ایک نظام حکومت جس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تمام انسان برابر ہوتے ہیں اور دنیا داری کا سیکولرزم کے مطابق پاکستان اگر ایک سیکولرزم ہے تو پھر انہوں نے بالکل ہنڈرڈ پرسن صحیح بات کری کہ کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے لیکن اگر پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہے اسلام کے نام پر بنی ہے آفٹر مدینہ مدینہ کی ریاست کے بعد جو اسلام کے نام پر پہلی ریاست بنی وہ پاکستان ہے تو پھر اس قسم کی بات جو ہے نا وہ بالکل معنی نہیں رکھتی اگر کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدار میں پھتر کیوں کھائے پھتر کھانے کی ضرورت نہیں تھی اگر کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر فوقیت نہیں ہے تو مسلمانوں نے اپنے گھر بار ویوی بچوں کو چھوڑ کے اس دین کی تبلیغ کیوں کری کیونکہ وہ انسانیت کے خاطر وہ انسانیت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسلام is the best form of life اسلام is a complete code of life لیکن دھرم سیاستدان اس بات کو سمجھنے سے کاس کیونکہ وہ پاکستان کو ابھی سے کہا ایک secular state سمجھتے ہیں پاکستان is not a secular state پاکستانیزم یہ نیشنلزم اس قسم کی باتیں اسلام کے ساتھ زیر نہیں دیتی اقبال کو میں یہ اکوٹ کرتا چلوں اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یعنی آپ وطن وطن جو کرتے رہتے ہیں یا جیографیکل جو آپ نے بات کری اس کی جو باتیں کرتے رہتے ہیں یہ اصل میں سب سے بڑا خدا ہے آج کل کے اور اسے بھی بڑا ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کی طرف شائرہ کیا کہ سب سے بڑا خدا عوامی حاکمیت تو وطن سب سے بڑا خدا ہے اس کا جو پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے جب ہم وطنیت کی بات کرتے ہیں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں تو پھر آپ کی جو مذہب ہے پھر آپ اس کو سائٹ پہ رکھیں پھر نیشنلیزم سیپولیلزم یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر مذہب سے تھوڑی دور ہو آگر ہم دوسری طریقے سے بات کریں اگر اسلام واقعی میں اسلام جو ہے نا وہ پاکستان کا ایک بیسک ریلیجن ہے جس طرح اپچیکٹیو ریزولوشن میں 1949 میں جب ہم نے پیش کیا کہ اللہerca جو تائف کے فتروں کو بھلا دیا جائے کیونکہ مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت حاصل لیں اور این جالوت کی مملوکوں کی خطہ جو حلاقو خان کے خلاف یعنی منگولز کے خلاف لی گئی اسکو بھی بھلا دیا جائے کیونکہ مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت حاصل نہیں ہے اور 6 لاکھ پاکستانی جو زبا ہو گئے اتنے لوگ جن کا ڈیٹا کوئی موجود نہیں ہے وہ پاکستان کی ہجرت کے وقت جب بیچارے مارے گئے ان لوگوں کے خون کو راہے گا چھوڑ دیا جائے کیونکہ مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت حاصل نہیں ہے حماد الحق کو اجازت دیجئے اپنا بوزہ خیال رکھے گا